اسلام علیکم میں ہوں سہر توسیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں مومز یمی کچن کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارے کچن میں بننے جا رہی ہے بیف ہلی سب کی من پسند سب کی فیورٹ اور ہر گھر میں بنتی ہے لیکن اپنے طریقے سے آج جو ہمارا طریقہ ہے میں آپ سب وہ شیئر کروں گی کہ ہم اس کو کس طرح سے بناتے ہیں اور اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ریسیپی جاننے سے پہلے پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں دلے گا کیا کیا اور کس طرح سے دلے گا سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے یہ بیف ہے اس میں دعا تر گول بوڈی کا گوشت ہے ہڈی بہت کم ہے آپ چاہیں تو اس میں ہڈی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں صرف ایک ڈلی کی ہڈی ایڈ کروں گی اس کو بنانے کے لئے یہ تقریباً میرے پاس ایک کلو گوشت ہے اور اس میں ہڈی جو ڈالوں گی وہ ایک کلو سے ایکسٹرا ہوگی اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی ڈالیں ڈالوں میں میرے پاس ہے یہ مونگی کی ڈال یہ تقریباً میرے پاس ہے تین ٹیبل سپون مونگی کی ڈال ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں ڈالوں گی یہ ماش کی ڈال ہے یہ بھی تقریباً تین ٹیبل سپون ماش کی ڈال ہے مصور کی ڈال یہ بھی تین ٹیبل سپون ہے چنے کی ڈال یہ میرے پاس ہے چار ٹیبل سپون یہ تین ڈیبل سپون ڈالیں ہیں تقریباً ہمارے پاس ایک چوتھائی کب اس کی میئرمنٹ آتی ہے اگر ہم کب سے اس کو میئر کریں تو وہ ایک چوتھائی یا ایک اور اگر ہم اس کو چمت سے معیر کریں تو یہ تین ٹیبل سپون آتی ہے یہ ہے میرے پاس چنے کی دال یہ ہے تقریباً چار ٹیبل سپون ان دالوں سے تھوڑی سی زیادہ اور تین ٹیبل سپون ہی یہاں پر میرے پاس چاول ہیں ان سب چیزوں کو میں بھگوں گی جو کہ میں نے پہلے ہی بھگو کر رکھ دیا میں نے صرف آپ کو یہ دکھانے کے لیے سب سے دکھائے اور سب چیزوں کو مکس کر کے میں بھگوں گی تو یہ چنے کی دال مستروں کی دال مارش کی دال مونگی کی دال اور چاول یہ پانچوں چیزیں میں اکٹھی بھی گو دیوں گی جو کہ میں نے پہلے بھی گو دیوں گی صرف میں آپ کو یہ دکھانے کے لیے بغیر بھی کوئی اسی دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ میں نے کون کون سی چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں یہ تو ہو گئی دالنے اور چاول وغیرہ اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے یہ لیا ہے گندم کا دلیا یہ تقریباً میرے پاس ایک کپ گندم کا دلیا ہے آپ چاہیں تو اس میں ثابت گندم بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ چھلکوں کے بغیر ہوتے ہیں جس کے اوپر سے چھلکا اترا ہوتا ہے یہاں پہ میں نے یہ گندم کا دلیا لیا ہے یہ ایک کپ گندم کا دلیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ ثابت جو ہیں یہ تقریباً میرے پاس ہاف کپ ثابت جو ہیں ان کو بھی میں نے بھگویا اس کو میں نے بھگویا اس طریقے سے ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے میں نے رات کو ہی بھگو دیا تھا اور اس میں ساتھ ایک ٹی سپون مطلب ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا وہ لگا کے اس کو میں نے بھگو دیا میں ہیں یہ پوری رات بھگی میں ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں بھگیوی شکل کی کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کوک کس طرح سے کریں گے چلیں ہم آپ کو دکھاتی ہوں یہ ریکھیں یہ ساری دالیں میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے مکس کر کے بھگوئی میں ہیں چاول دالے کون کون سی دال ہے اس میں چنے کی دال ساری دالیں میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے مکس کر کے بھگوئی دی رات کو ہی تو اس میں یہ چنے کی دال ماش کی دال مونگی کی دال مسروں کی دال اور چاول یہ سارا کچھ اس میں ہے تو اب یہ میں تیکچی میں ڈالوں گی اور یہاں پر یہ جوہ سابت تھے اور گندم کا دلیا یہ دیکھیں یہ بھگنے کے بعد یہ شکر ہے یہ بھی رات کا میں نے بھوٹی کی تھی اور اس میں ساتھ میں نے ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا ڈالا تھا ٹھیک ہے یہ سب چیزیں کٹھی میں نے اس میں ڈال دی اور اب اس میں میں پانی ڈالوں گی تقریباً ساتھ سے آگلا سپانی کی ایٹ کروں گی اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اچھا اس کو پکنے کے لیے میں آپ کو ایک اور چیز اس میں بتاؤں اس میں ساتھ میں تقریباً ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں ہلدی کی ایٹ کروں گی ہلدی سے ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں مطلب دالے وغیرہ جس میں کو کوری ہوتے ہیں سب ان کو بال رہے ہوتے ہیں تو وہ اُبل کے باہر نہیں کرتی ہیں ہلدی سے وہ اندر اس میں پکتی رہتی ہیں اور اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی نارمل آگ کے اوپر اور جس میں یہ دالے بھی کل جائیں گی چاول بھی کل جائیں گی اور دلیا اور جو جو ہے مطلب گندم کا دلیا اور سابج جو وہ آدھے تو تقریباً گلے میں ہیں باقی ہم پکانے میں وہ کل جائیں گے تو دالوں کا میں چولے پر رکھتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم کورمے کے تیاری کرتی ہیں جب تک ہماری دالے ہو رہی ہیں تب تک ہم ایسا کرتے ہیں کہ گوشت کا کورما بنا لیتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم یہاں پر لیں گے بیف یہ ایک کلو بیف کی بوٹیاں بوشت وہ ایک کلو ہے اور یہ جو ہڈی ہے یہ ایک کلو سے علاوہ ہے ٹھیک ہے ہڈی ڈالے کا مقصد ہوتا ہے کہ جو جوسز ہمارے ہڈی میں ہوتے ہیں وہ بھی سالل میں شامل ہو جاتے ہیں ویسے اگر ہم خالی گوشت کا بناتے ہیں تو وہ بھی مزید بناتے ہیں لیکن ہڈی ڈالنے سے اور مزید مزیکہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں چاہیئے ہمیں یہ لسن کی تقریبا میرے پاس ڈیر گٹھی لسن تھی وہ میں نے سال چھل لیا لیکن میں پیسٹ بنا کے پھر اس میں شامل کروں گی ڈیر گٹھی لسن کی ہے اس کے علاوہ میں دو ٹیبل سپون زیرہ دو ٹیبل سپون سون فر چاہ ٹیبل سپون سوخہ دھنیا یہ ڈلے گا اس کے ساتھ تقریبا یہ اتنے سائز کی مرپاس تین سٹکس دارچین کی یہ میں اس میں ڈالوں گی 12 سے تیرا لونگ تقریبا نو سے دس چھوٹی لائچیا ڈیر ٹیبل سپون ادھرکا پاؤڈر ایک سے ڈیر ٹیبل سپون پیسی وی کالی مرچ ایک ٹیبل سپون حلدی نمک ہز بزائی دو ٹیبل سپون پیسی وی سرخ مرچ اور تقریبا تین ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ یہ چیزیں ڈالیں گے ہماری گوشت کے کورمے میں ساتھ اس کو بنانے کے لیے میں 1,5 cup اور یوز کروں گی آپ چاہیں جس میں گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اور یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں دو درمیانی پیاز جو براؤن کر نکال لوں گی وہ حلیم کے اوپر garnishing میں بھی تھوڑی سی ہو جائیں گی تھوڑی سی کے ساتھ کورمے میں ساتھ بیاس ہو جائے گا تو چلے میں اس کو بنانا سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے ہم ایسا کریں گے سوکھا دھنیا زیرہ اور سونف ان کی چیزو کھوں ڈرائی روسٹ کریں گے دوسرے پہلے ہم ڈرائی روسٹ ہم کام کریں گے اس کے بعد کورما بنائیں گے جی پین ہمارا گرم ہو گیا میں نے بگ دیا بات جو ہماری چیزیں کرنا پہلے ہم کریں گے سب سے پہلے ہم جیسے زیرا سونف اور سوکھا لونک چھوٹی لائچیاں اور دارچینی کی سٹیکس یہ میں ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا بھونوں گی اور جب یہ ہماری سی بہت لب روست ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو گرینڈ کریں گے اس طرح روست کر کے گرینڈ کرنے سے اپنا علیہ دا تیسٹ نکلتا ہے اگر ہم اس کو ویس بغیر روست کر دیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے اس طرح سے کرنے سے تیز زاگر مسئے کا نکلتا ہے کیونکہ اس میں سے وہ نمی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بلکل یہ پک جاتے ہیں روست ہو جاتے ہیں اور پھر جب ہم ان کو گرینڈ کرتے ہیں تو اس کی بہت ہی مزی کی خوشی بہت ہوتا ہے اور زائی کا بہت مسئے کا ہوتا ہے اس ساتت ہلانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ساری جگہوں سے ایک اسی پکے کہھی سے ڈاک اور کہھی سے ہلک نہ رہ جائے کہھیزززادہ پک رہ جائے اور کہیں سے بلکلی کچھا رہ جائے وہ نہیں ہوتا ہوتا ہری پکتے ہوتا ہے کلر ایک اس جس کا کلر چلیں کہے rool ہو گئے ہم اسے بھئر ہم اندازہ خوشی لے سے ہیتا میں ہم اتنا چا میں käytن پڑے جب سے گرنڈ کریں چلیں جب ہم اس کو کوئمے کی تیاری کریں سب سے پہلے میں اس میں اوائل ڈالوں گی اتاکہ پر میں نے ایک کپ اوائل اس میں ایڈ کر دیا ہے جیسے ہمارا اوائل گرم ہوتا ہے تو پھر اس میں میں پیاس شامل کروں گی یہ ایک نارمل سا اس کی پیاس جو میں اس طرح سے کر کے کاٹ لی ہے وہ میں اس میں شامل کروں گی لیکن ہم اس میں سے ہماری پیاس تھوڑی سے براون ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں آدھی پیاس نکال لیں گے اور آدھی پیاس بھی ہم کورما بنائیں گے پیاس ہمارے پینک ہو گئے اس پر خورا سو اور فائے کریں گے پیاس جو ہے وہ براون ہونا سٹارٹ ہو گئے اب میں اس میں جو گوش پہ ہمارے پاس کو میں ایڈ کروں گی یہ جو ہرڈیٹ یہ بھی اور گوش کے پیسے اچھا اس کو ہمیں گوش کی گوش کی گوشیں گے بہت خوتی خوتی نیدے بہت دوسری اور اس کا ہم بہت خیش کی گوشیں گے قائمے بہت خیش کی گوشیں گے اس کا ہم 2 سے 3 مائنس کے لئے بھونیں گے اور اس کے بعد اگلا سٹارٹ کریں گے موسیقی 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 اور پسیوی کالی ملچیں یہ سب چیزیں میں نے کٹھی ایک ساتھ کر دی روزچڈ مسالہ بھی اور باقی سارے مسالے لیں اور اس کو میں اچھی طرح سا نکس کر دیتا ہوں یہ ہمارا ہوم میڈ حلیم کا مسالہ تیار ہے یہ جو ہم بزار سے مسالے لیتے ہیں نیشنل کے شان کے اور ڈیفرن برینڈز کے وہ یہی مسالے ہوتے ہیں جو انہوں نے اس طرح سے گرینڈ کر کے مکس کر کے رکھے ہوتے ہیں اور سیل کرتے ہیں یہ ہمارا گھر کا بناوا حلیم مسالہ مطلب حلیم مکس مسالہ یہ تیار ہے آپ چاہیں تو اس کو کسی بھی جار میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں جب ضرورت پڑے اس میں سے نکال اور استعمال کریں یہ خراب نہیں ہوتا اگر ہم اس کو ایر ٹائٹ کسی جار میں ڈال کے رکھیں گے تو یہ کبھی خراب نہیں ہوگا اس میں کبھی سمیل نہیں بنے گی کیڑا نہیں لگے گا اب میں اس کو اس میں اپنی جو حلیم کورما بنا رہی ہیں اس میں ایٹ ڈالوں گی یہ تو آپ کو میں نے ایک ساتھ دورے سی پیاں بتا دی ایک حلیم مسالے کی بھی یہ مطلب سوکھے مسالے کی بھی اور حلیم بنانے بھی آپ یہ مسالہ گھر پہ آرام سے بنا کر رکھ سکتے ہیں آپ کئی سیکرٹ مسالہ بن جاتا ہے تو چلیں اب اس کو شامل کرتے ہیں اس میں چلیں اب ہم جب ہمارا گوشت لستن اور پیاز اچھی طرح مون گئے ہیں تو اب میں اس میں یہ حلیم مسالہ ڈالے لگی ہوں اچھا جنابی جب بھی ہم نے اس قوانٹیٹی کے ساتھ ساری چیزیں تو میں نے ایٹ کیوں یہ تقریبا ہمارا یہ تیار مسالہ 9 سے 10 تیبل سپون مسالہ بنے گا میں نے اس لیے گل میں کیا آپ کے سامنے گا لیکن آپ کے بھی اندازہ ہو جائے یہ 9 سے 10 تیبل سپون ہمارا یہ مسالہ بنے گا اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے مسالے کے ساتھ پھونیں گے اور اس کے بعد میں اس کو ویٹ لگا دوں تاکہ ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھے طریقے سے گھن جائے مسالوں کے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی کیونکہ اس میں پانی بہت کو خوشت ہے وہ مسالہ سے لگنے کا ڈائر ہوتا ہے بہت کو تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی اور اس کو بہت سکتے ہیں جب ہمارے گوشت کی بنائی اچھی طریقے سے ہو جگی ہے سوڑے گوشت کو اس میں بنائی پانی ایٹ کروں گی اور ہمیں اس میں اچھے طریقے سے جب کل جائے گا اچھی طریقے سے گھل جائے گا تو اب ہم اس کو بیٹ لگاؤں گی اور اس کو گلنے کے لیے رکھیں گے ہم نے اس کو بیٹ لگا دیا تک ایبا ہم اس کو 20 سے 25 منٹ کے تک اس کو پکائیں گے جتنا ہم نے پانی ڈالے وہ اس نے پانی اتنے ٹائم کے لیے کافی ہے اور اس میں اتنا ہم نے گلانا ہے اس کو کہ وہ بلکل ریشہ ریشہ ہمارا گوشت گل جائے اتنے ٹائم کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ آپ پہ گوشت نہیں گل آبا تو آپ اس کو دوبارہ بیٹ لگا سکتے ہیں لیکن گرم پانی ڈالتی ہے پانی کو ختم ہو جائے مزید پانی ڈالنا پڑے تو آپ ہمیشہ گرم پانی ڈالیں گے نہیں تو گوشت گلنے میں ٹائم زیادہ لیتا ہے گرم پانی ڈالیں گے تو جلدی گل جائے گا تو پھر ملتے ہیں 20 پر 60 منٹ بعد یہ ہماری ڈالیں ڈالیا شلیا سب پک رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ کٹھا پک رہا ہے جب یہ ہمارا سب کچھ گل جائے گا تو میں اس کو گرنٹ کر لوں گی چاہے تو آپ ہاتھ سے کر لیں چاہے آپ ماشین میں کر لیں جب دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈالیں جو تھی وہ دکھایا تھا میں نے آپ کو جس سے پہلے پک رہی تھی تو اب وہ گل گئی ہوئی تھی تو میں نے اس طرح سے ماشین میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر دیئے اب چاہے تو ماشین میں کر لیں چاہے تو ہاتھ سے گھوٹا جس طرح سے ہم لگاتے ہیں آپ وہ ڈنڈے سے وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے فل ہال یہ ماشین میں کر کے اس کو دیکھیں اس طرح سے کر لیا بلکل گل گئی تھی ایک جن کر دیئے اور ادھر ہمارا جو گوشت ہے وہ بھی گل چکا ہوا ہے آپ کو دکھا دیں اس کی condition یہ دیکھیں بلکل گل کے جانا ہلیگوں آگر اور یہ اس طرح سے ٹوٹ رہا ہے اب اس میں سے یہ جو ہڈی ہے یہ جو بڑا سیک ہڈا میں نے اس میں ڈالا رہا تھا یہ میں نکال دوں گی اور اس کو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا ادھر میں نے کیا کیا جو سالن کا پیکسٹرو آئل سا مطلب جو اوپر آئل نکلا ہوا تھا وہ میں نے نکال لیا یہ ہمارا گھانیشنگ میں ڈیوز ہوگا اور اب میں اس میں سے یہ جو بڑیاں ہیں کوڑ میں اس میں سے ان کو ایسے نکال کے اس کو ہاتھ سے کوٹ لوں گے ماشین میں کرنے سے کبھی بھی ریشن ہی بنتے اس لئے اس کو میں ہاتھ سے اس میں تھوڑا تھوڑا اور پھر ہم اس میں اس کو مکس کریں گے کیونکہ مشین میں کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بلیٹ لگتا ہے تو اس کے ریشے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ ایما بن جاتا ہے تو ہم نے کیونکہ ریشے اس کے بنانے ہے ہلیم میں تو اس لئے ہم اس کو ہاتھ سے اسے سے کریں گے بہت زیادہ غلہ گوچٹ ہے اس میں زیادہ مہنٹ نہیں لگتی ہے اس میں 3-4 دفعہ اسے مالو اس کی ریشی لائدہ ہی مقاملہ اپنے دو جاتی ہے یہ اب دیکھ لیں اس کے ریشے لائدہ ہنا شروع ہو گئے ہیں اس کے ریشے لائدہ ہونکہ شاہدہ مکس اور کٹنے کے دوران اگر بیچ میں میں کہیں پہ کوئی خٹی نظر آئے تو اس کو اس طرح سے پکڑ کے نکال دیتے ہیں چل بس اتنا ہم اس کو کریں گے اور اس کو نکال دیتے ہیں جو ہم نے ڈالیں گرینڈ کر کے رکھی میاں میں اس کو شامل کر دیں گے ڈالیں اور جو تھا ڈالیں ڈلیا اگرہ جو سب کچھ سے میں نے کلا کے گرینڈ کر لیا تو اس میں یہ گوشت کے میں نے ریشے بھی کڑ دیئے اور یہ جو میرے پاس کورما تھا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بہت تیز آگ نہیں رکھیں گے نورمل آگ پہ اس کو ہم بنائیں گے تاکہ نیچے بھی نہ کریں اور ہمارا ہرکی آگ پہ پہ پفتہ بھی رکھیں نورمل آگ پہ ہم نے اس کو بنانا ہے بہت تیز آگ پہ نہیں بنانا اور اب اس میں ہم گھوٹا بھی لگاتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور ساتھ اس کو پکائیں گے بھی تاکہ دلیا دالیں چاول گوشت وغیرہ سب کچھ ملکے ایک جان مچے اور ہم نے اس کو تب تک پکائیں جب تک کی ہمارا اس کا ٹیکشو سمووث نہیں ہو جاتا ابھی تھوڑا دانا دانا اس میں لیدہ لگ رہا ہے یہ پک پک کے ایک جیسا سمووث ہمارا بنائے گا ایک جویدھے گا یہ دکھا ہے کہ میں 15 منٹ ہو گیا ہم نے اس کو ہلکی آر پسٹا بناتے ہوئے ہم اس کو تقریباً تیز سے پیمتیس میٹھ تک ہم اس کو پکائیں گے تاکہ ہمارے جو ہلی میں وہ بلکل ایک جان ہو جائے اور یہ جو ہمارے الیدر الیدر بھی ثورت سا گوشت نظر آ رہا ہے یہ بھی نظر ہے بھی ایک جیسا ساپ بڑا ملائے بھی اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا جو ریو ہے وہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا چمچ ہم اس میں ہلاتے رہیں گے اور اس کو ہلکی آگ پہ بہت تیز آگ پہ نہیں ہلکی آگ پہ مکس کو تقریباً آدھا گھنٹا پکائیں گے تقریباً مجھے آدھا گھنٹا ہو گئے اس کو بناتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں بیوکل سموٹ یہ دیکھیں یہ زبادہ سریشے بن رہے ہیں اب اس سٹیج پہ میں اس میں جو میں نے آئیل نکالا باتا تقریباً آدھا آئیل میں اس میں شامل کر دوں گی اور آدھا آئیل میں رکھ دوں گی کہ ہم اس کو ڈیش آوٹ کریں گے تو اس کی پرکانو شنگ کے لئے اور اس کو مکس کر کے پھر میں اس کا تقریباً دستر پندہ منٹ کے لئے پکاؤں گے اچھا بعض لوگ اس میں کھٹائی کے لئے ٹاٹری وغیرہ یوز کرتے ہیں میں ایسا کچھ بھی نہیں یوز کر رہی ٹاٹری سے موسکی گلے خراب ہو جاتے ہیں کسی کو سوٹ کرتی ہے کسی کو نہیں کرتی ہے تو کیونکہ میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو جب وہ کھائیں گے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں اس کے لئے ٹاٹری وغیرہ میں اس میں کچھ بھی آئیل نہیں کر رہی ہاں جو کھانے کے ٹائم پر اگر ہمیں محسوس ہو کہ ہمیں تھوڑس سیس میں کھٹاس چاہیے تو ہم اس کے پر لیمو ڈال لیں گے تو اس سے ہمارا ٹیسٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس میں پھر تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہلکی آگ پیسے ہلاتے بھی پناوں پکاؤں گی تاکہ جو گھی ڈالا ہے ہمارے ملس میں آئیل وہ بھی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اور اس کے ساتھ وہ بھی پک جائے اور پھر میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور اس کا تڑکہ کس طرح سے بنے گا میں آپ کو سب وہ بتاؤں گا یہاں پہ ہماری ہلیم بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور اب میں یہاں پہ تڑکے کی تیاری کر رہی ہوں یہ آئیل میں نے گرمہ نے رکھ دیا وہا ہے اور یہ تپی بن میرے پیاز جو ہیں وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ویٹ کرو ابراہیم جی پیاز ہمارے گولڈن بھو گئے تو اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ دو صرف ملچے ڈال دوں گی ابراہیم ایک منٹ سونے باہر بارش ہو رہی ہے اور میرے ملچے ساتھ پاگل ہو گئے ہیں کہ بینی نائنہ ہی کرنے میں تو اب میں اس کو درکے کو پھرس پہ لاروں گی ماما 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 شلنج درکہ ہمیں گا بھی ہے اس میں لیں جناب مزددار ہماری بی فہلنگ تیار ہے نان کے ساتھ خمیدی روٹوں کے ساتھ کھائیں بہت مزائے گا آپ بھی ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ میں ضرور انفارم کیجئے گا کہ کیسی بنی اور میری ریسیپی آپ کو کچھ لے گی اس کے بارے میں بھی پلیز مجھے کمنٹ میں انفارم کیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اب تک یہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ